بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آپ سب کے رسک میں برکہ دے آمین سم آمین اچھا جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا پیارا ماشرہ سے موسم ہو رہا تھا تو میں نے سچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور جہاں جہاں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اللہ پاک سب کے لئے باعث سے رحمت بنائے اس بارش کو آمین آج میں آپ کے ساتھ کڑی کی ریسپی شیئر کروں گی یہاں برجی یوگرٹ ہے یہ ہاف پیالی گھی ہے ایک پیاس چھوٹے سائز کی دو کیوبز لیسن کے دو چھوٹے ٹکڑے لیے ہیں ادرک کے چار چمچ لیا ہے بیسن دو چمچ سرخ مرچ ایک چمچ نمک اور حلدی ہاف چمچ نمک آپ حسبے ذائقہ ڈالیں کیونکہ کڑی میں نمک تیز ہو جاتا ہے یہاں برجی میں لے رہی ہوں یوگرٹ اس کو میں اچھے سے ڈال کر بیسن بلینڈ کر لوں گی یہ دوبارہ سے کیا ہے جو باقی بچا ہوا یوگرٹ تھا اس کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لوں گی سب سے پہلے گھی لیں گے اس میں ہم اچھے سے پیاس کو فرائی کر لیں گے جب پیاس اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم لیسن کے کیوبز ڈال دیں گے اب جو جنجر ہے وہ میں اس کو فریش پیس کے ڈالوں گی اس میں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیسن اور ادرہ کی پیسٹ کیسے بناتے ہیں میں کیسے بناتی ہوں یہ شیئر کروں گی اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں جو دہیں بلینڈ کر کے رکھا تھا وہ اب اس میں ڈال دیں گے اور اس میں میں نے ون اینڈ ہاف جگ پانی کا ڈال دیا ہے اب نمک میرچ اور حلدی کو میں ایک گلاس میں ڈال کر اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال کر اس کو سٹرین کروں گی تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنیں یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب تک کڑی میں بوائل نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کا چمچ ہلاتے رہیں گے اب اس میں نمک میرچ اور جو حلدی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے ہلا رہی ہوں میں اب اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی یہاں پر جی میں پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں کڑی کو بھی ساتھ ساتھ چمچ ہلا رہی ہیں یہاں پر جی کڑی پک رہی ہیں اب میں آپ کے ساتھ پکوڑوں کی ریسپی شیئر کرتی ہوں یہاں پر ہاف کے جی بیسن لیا ہے چار سے پانچ عدد پیاز لیا ہے بری کٹا ہوا ہرا دھنیا سبز مٹیں بری کٹی ہوئی ون اینڈ ہاف چمچ لیا ہے کسوری میں تھی دو چمچ لیا ہے دھنیا ایک چمچ زیرا ایک چمچ لیا ہے چلی فیکس کا دو چمچ لیا ہے یوگرٹ کے ایک چمچ لیا ہے نمک اور دو چمچ لیا ہے سرخ میرچ کے اب ہم اس کی مکسنگ کرتے ہیں موسیقی یہاں پر میں نے باؤل چینج کر لیا ہے کیونکہ اس میں مکسنگ نہیں ہو رہی تھی اس کو اچھے طرح مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اب یہ سیٹ ہو گیا تھا تو میں اس کے پکوڑے بنا رہی ہوں ان کو میں نے تیز آنج پہ نہیں بلکہ میں نے لو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کیا ہے موسیقی 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 اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے یہاں میں لیے ہیں تین ادھر دیز پاتھ دس سے بارہ ادھر ثابت مرچ ایک چمچ زیرہ اور دو ٹیبل سپون لیے ہیں آئل کے سب سے پہلے اس میں مرچے اور دیز پاتھ ڈال دیں گے جب یہ اچھا سا فرائی ہونے لگے تو پھر انڈ میں ہم اس کے اندر زیرہ ڈال دیں گے اب کڑی میں ہم اس کو ڈال دیں گے تڑکے کو مزدار سی کڑی تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بھی مجھے بتائیے گا اگر آپ انسٹا پہ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ